ہیلو دوستوں سوگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں وائل لائف ایکٹ اینیمل میں تو آج ہم کچھ فیکٹ بتانے والے ہیں آپ کو کیسے جنگل میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جانوروں کے وہ سکار ہو جاتے ہیں تو چلیے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور چینل میں نئے ہو تو سسکرائب جرور کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جانوروں کو ہر روج اپنی بھوک مٹانے کے لیے جنگلوں میں سکار کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر جانوروں کو اپنے بچپنے سے جوانی میں قدم رکھنا ہے تو کھانا تو کھانا ہی پڑے گا لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ ایک جانور کے بچے کو جنگل میں جندہ رہنا کتنا مسکل ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی سکاری کے لیے جنگل میں کسی جانور کے بچے کا سکار کرنا بہت آسان ہوتا ہے تو اگر آپ کو جانوروں کے بچوں کی مسکلیں دیکھنی ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیں اور لائک سیئر اور سسکرائب جرور کیجئے تو دوستوں تیندوے سے تو آپ واقف ہوں گے یہ وہی جانور ہے جو زیادہ تک دوسری جانوروں کے بچوں کا سکار کرتا ہے یہ تیندوہ امپالا کے بچے کے ساتھ کھیلتا ہے اور پل بھر میں اسے مار بھی دیتا ہے اسی بچے کو دیکھ لیے ہیرن کا بچہ ہے جو ابھی جنما ہے اور یہ دیکھئے تیندوہ اسے بھی مار دیتا ہے اب اس پانی پیتے ہیرن کے بچے کو اچانک تیندوہ دیکھ جاتا ہے اور تیندوہ اسے پکڑ لیتا ہے اس بچے کا پانی پینا حرام ہو جاتا ہے اور وہیں پر یہ اس بچے کو مار دیتا ہے یہاں پر دیکھئے یہ جیبرا کے بچے ہیں جیبرا ہی اپنے بچوں کا دسمن بن جاتا ہے ہاں بلکل صحیح جو یہ جیبرا ہوتا ہے یہی اپنے بچوں کو مار دیتا ہے یہ اکثر میل جیبرا کرتے ہیں جب فیمیل جیبرا بچے کو جنم دیتی ہے تو پتہ نہیں کس وجہ سے میل جیبرا کو اتنا گصہ آتا ہے کہ یہ اپنے بچوں کو مار دیتا ہے یہ دیکھئے جیبرا کو پانی میں ڈوبا کر اس کے ٹنگ پکڑ کر اسے پانی میں ڈوبا دیتا ہے لیکن اس کی ماں اسے بچا لیتی ہے تو فیمیل جیبرا اور میل جیبرا کی بیچ بہت لڑائی ہوتی ہے فیمیل جیبرا اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ہر پریاس کرتی ہے لیکن میل جیبرا اتنا گصہ آتا ہے کہ یہ بچے کو کسی بھی حالت میں جندہ نہیں چھوڑنا چاہتا فیمیل جیبرا جب کوک سے بچے کو جنم دیتی ہے تو میل جیبرا اسے باہر بھی نہیں آنے دیتا اور کوک میں ہی مار دیتا ہے تو اتنے نردائی ہوتے ہیں میل جیبرا کی بچے کو پیدا بھی نہیں ہونے لیتا وہیں بیمار دیتا ہے یہ ڈریگن آپ دیکھ رہی ہیں یہ بہنس کے بچے کو پکڑ کر اپنے سکار کرتا ہے لیکن یہ دیکھیں ڈریگن بچے کو سکار کر رہا ہے لیکن بہنسوں کی ہمت نہیں ہو رہی ہے اسے بچانے کی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ڈریگن بچے کا سکار کرتا ہے تو بہنسیں انہیں بچانے کے لیے نہیں جاتی ہیں سیر اور ہائینہ کے بہت پرانی دشمنی ہے سیر ہائینہ کو اس لیے مارتے ہیں کہ وہ ان کے ایریا میں آئیں نہ اور ان کے سکار کو چھرانے کی کوسش نہ کریں اور کئی بار تو سیر ہائینہ کے بچوں کو بھی اپنا سکار بنا لیتے ہیں ایک بار سیر کے موہ میں اگر ہائینہ کا بچا گیا تو ہائینہ بھی اسے بچانے کی کوسش نہیں کرتا ہے جیسے سیر کو اس ہائینہ کے بچے کو پکڑتے ہوئے دیکھو ایک منٹ میں اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا ہے دوستوں جیکار یعنی سیار بھی بہت خطناک ہوتے ہیں یہ سیار اس بچے کو دیکھے چار طرف سے چیر پھار دیتے ہیں لیکن یہ بچہ ان کے ہاتھ لگا کیسے تو یہ اس کی ماں دیکھی جنہیں ابھی ابھی اسے بچے کو جنمہ دیا تھا یہ سیار کے ہاتھ لگ گیا ہے اور اب یہ اسے بھی نہیں بچا پا رہی ہے کیونکہ سیار ہوتے اتنے خطناک ہیں اب سیر کی فیملی میں آتے ہیں یہ سیر دیکھی کیسے سمر کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں پل بھر میں اس سمر کے بچے کا یہ سکار کر لیتا ہے لیکن اتنے سے چھوٹے سے بچے سے ان کا پیٹ کیا بھرے گا تو یہ سمر سیر کیونکہ ایک اگلے سیر کا پیٹ بھی یہ بچے نہیں بھر سکتے اور یہ دیکھئے ہائنا کیسے بہنس کے بچے کو نوچ نوچ کر کھا لیتا ہے یہ دیکھئے ہائنا نے پورے بچے کو نوچ کر کھا لیا ہے ہائنا اتنا خطناک ہوتا ہے بہنس اپنے بچے کو بچانے کیلئے ان ہائناوں سے بھی لڑ جاتی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ہائنا اس بچے کو مار ڈالتے ہیں اندھیرے میں اس ہائنا نے اس بچے کا خون تک نکال دیا اور آج رات ان کا یہ ڈینر بن جائے گا یہ چڑھیا کا بچہ جو ابھی ابھی انڈے سے بہاں نکلا ہے اس کو دیکھتے ہی ساپ کے موں میں پانی آ گیا لیکن خوشی بھی بات یہ ہے کہ یہ ساپ اسے بینا مارے چلے جاتا ہے لیکن ہر ساپ اتنے سیدھے کہاں ہوتے ہیں اس ساپ نے تو بلکل دیری نہ کرتے ہوئے اس بچے کو نگل لیا ہے چڑھیا کے بچوں کو گھوشلے میں سب سے زیادہ خطرہ ساپوں سے ہی ہوتا ہے ساپ انہیں نگل لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی میں اس رات کی قلیب وہ ساپ آتا ہے اور گھوشلے سے بچے کو نگل کر چلے جاتا ہے دوستوں آپ کو جان کر یقین نہیں ہوگا کہ چینٹیاں بھی کئی جانوروں کے بچوں کی دسمان ہوتی ہے بلکل صحیح سنا آپ نے یہ چوہے کے بچے ہیں چینٹیاں یہ لیکھی ان کو کس پرکار سے ان کا سکار کرتی ہے اور یہ چھوٹا سا چوہا یہ دیکھئے اکیلی چینٹیس چوہے کے سکار کرنے کے لئے کافی ہے دوستوں صرف ہائنا کو ہی نہیں سیروں کو بھی بھیسوں کے بچوں کا سکار کرنے میں بہت مجھا آتا ہے ان بچوں کو تو پتا ہی نہیں تھا آخر جنگل کی جندگی ہوتی کیسی ہے اور سیر نے اسے مار دیا اب سیر اسے سیف جگہ پر لے جا رہا ہے اور اپنے فیملی کے ساتھ اسے بانٹ کر مل کر کھانے والا ہے اور یہاں تو یہ بھینس اپنے بچے کو بچانے کی سوستی ہے اور سیر سے بڑھ جاتی ہے لیکن بچے کو بچانے کے چکر میں یہ بھینس خود ہی سیروں کا سکار ہو جاتی ہے تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک سیر اور سبسکرائب جرور کیجئے اور بھلے رہیے ایسی ہی ویڈیو میں مجیدار ویڈیو کے ساتھ اور ملتے ہیں آپ کو آگلی ویڈیو میں ملتے ہیں